جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں دیویجنل سپریڈنٹن پاکستان ریلویز لاہور ڈویین کے دفتر کے باہر اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں تو کل کی بارش کے بعد یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں بھی مشکلات ہو رہی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ جو گندہ پانی سے تافن اور مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں اور یہی پانی جو ہے وہ ان کے گھروں میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے بچے اور وہ خود بھی جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہے ناظرین اگر دیکھا جائے تو پاکستان ریلویز کے جو وزیر ہے شیح رشید صاحب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نہ صرف جو ہے وہ پاکستان ریلویز میں بہتری لا رہے ہیں بلکہ پاکستان ریلویز کے جو لوئر رینک جو ملازمین ہیں ان کی جو کالونیاں ہیں وہاں بھی جو ہے وہ صفائی سترائی کا کام ہے سلسلے مروں نے مختلف آفیسرز کو بھی ڈلیکٹ کیا لیکن اس وقت ہم موجود ہیں بلکل ڈی ایس آفیس کے باہر اور ڈی ایس آفیس کا جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے علاقہ محقین جو بہت سی مشکلات کا سامنا ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا ہم یہاں موجود جو یہاں کے جو رہائش پذیر لوگ ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس جو ہے وہ گندے پانی کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے میں یہاں کھڑا ہے اسی ہوں یہ پانی کی وجہ سے ہمیں کولیج میں آنے کے میں بہت دکت دکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم سکول کولیج لیٹ جاتے ہیں آبے چود ہی تھا یہاں پار یہ نونلی کا اس سے یہ بیڑا کر کروایا سرکیں آگے سے انچی کروا دیں تو پانی یہاں کھڑا کر دیں یہ پانی یہ نمازیوں میں مجھے میں جانے کی اتنی تخلیف ہوتی ہے پانی اوپر گرتا ہے اور مچھے اتنا پیدا ہوتا ہے کہ بے تہاشا یہ دیلوے کو چاہیے کہ یہ اس کو رینویٹ کریں روڑ کو تاکہ یہ لیول میں آگے پانی کسا ساتھ میں ڈین منایا جائے تاکہ ڈین میں پانی جائے وہ آگے نکل جائے ہماری تبدیلی سرکار نے دعوے تو بڑے کی ہیں کہ امت میں آنے کے لیے کہ لوگوں کو پیریس بنا رہیں گے پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں مسائل ویسے کے ویسے ہیں علاقے میں مارے یہ پانچ دس سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی ایم پی اے دیتے آ رہے ہیں پر ادھر آج تک یہ سڑک نہیں بن پائی اوپر سے جب ایک الکی سی بارش ہو جاتی ہے یہ بارشیں ندی نالوں کا رکھ پیش کرتی ہیں جس کی وجہ سے گڑوں میں پانی شامل ہو رہا ہمیں آتے جاتے ہیں شدید مشکلات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے سیویج کا پانی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے لوگوں کے کپڑے وغیرہ ہر چیز جس کی وجہ سے پولیوں کے بھی کیسی جو رپورٹ ہوں ہیں اس پر پچھلے دن ہوں اسی وجہ سے واسا کی جو یہ نہلی بھی کہیں گے ہم واسا کی اور ڈی ایس ریلوے ہماری وزیر ریل سے گھر ترقاست ہے کہ یہ اس مسئلے کو جل سے جل حال کیا جائے اسلام علیکم جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پانی کھڑا ہوا کتنے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے یہ اس طرح ہمارے سیسندانوں کی وجہ سے جو ہمارے علاقی کی طرف دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے اب یہ کھڑا ہوا ہے جو بھی جو نمازی دستے گزرے گا گاڑی کی چھیٹے پڑیں گی ان کے کپڑے خراب ہوں گے تو اس کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے ویلے والوں نے سارا گٹر بند کر رہے ہوئے سارا مچھر بہت ہے سونے کے لئے بہت تنگی ہوتی ہے رات کو اور اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے ویلے والے کوئی دیکھتے نہیں ہے حکومت حکومت وہ دیکھ رہی ہے اپنا پیٹ بھڑی جاتے ہیں گریب آدمی کے لئے سونے کے لئے ہمارے لئے بہت تنگی ہوتی ہے حکومت کی میر بانی ہوگی اس کو صحیح کرنا چاہیے جی ناظرین یہ آپ سن رہے تھے علاقہ مکینوں کی باپ نے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں یہ پانی کھڑا ہونے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں پولیوں کے کیسز بھی آ رہے ہیں مچھروں کی وجہ سے بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں انہوں نے وزیر ریلویز بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ڈی ایس ریلویز سے بھی التماس کیے کہ اس پانی کے مسئلے کو جلد از جلد حل کروایا جائے تاکہ علاقہ مکینوں کی مشکلات میں آسانی ہوئے مذہرین کیمرمن شاہد اقبال کے ساتھ محمد عرشدگل کو لاہور 24 نیوز سے اجازت دیجئے اللہ حافظ